بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سردار حمزہ مان ہوں تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو حمزہ مان کا سلام پہنچے ناظر اکرام آج آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال میں اب ججز صاحبان کا جو موڈ ہے ان کی جو سوالات ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اب بنیادی طور پر ججز کا موڈ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد اب صورتحال یوں ہے کہ بازی پلٹتی ہوئی کھیل پلٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ ججز چاہیں تو بہت زبردستہ حوال اٹھاتے ہیں کہانی کو ایسے پلٹ سکتے ہیں جو ہم نے سوچا بنی ہوتا آج سیول سوسائٹی کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب ان کے دلائل مکمل ہوئے ہیں اور جواد اس خاجہ جو آپ جو ہیں وہ اب اپنے دلائل دے رہے ہیں جسٹس نے بڑے ویلڈ سوالات پوچھے ہیں اس میں جمعہ کی نماز کا وقفہ ہوا اور پھر جمعہ کی نماز کے وقفے کے بعد دوبارہ سے اس کیس کو آگے بڑھایا گیا اب چونکہ پہلی سب سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کمانڈنگ آفیسر جو ہیں انہوں نے اس سلسلہ میں جو آپ کچھ یوں کہہ لیجئے کہ ان صداد دہشتگردی عدالت سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لوگ چاہیئے اور جسٹس منیب اختر صاحب نے بڑا بنیادی سوال اٹھایا انہوں نے یہ کہا کہ ان صداد دہشتگردی عدالت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ ہم سیویلینز کو ملٹری کورٹ کے حوالے نہیں کر سکتے اس کے بعد آج جو بڑا بنیادی سوال جو سب سے پہلے تھا کہ اس معاملے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ فوج کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے فوج جو ہے وہ کس طرح سے فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں بندہ آرمی ایکٹ کے تحت ہمارے حوالے کیا جائیں چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو درخواست ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں سویلین چاہیئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھوست شواہد جو ہیں وہ ہونے چاہیئے اور انصداد دہشتگردی عدالت میں جو درخواست پیش کی گئی اس میں ملزمان کی حوالگی جو ہے وہ کیسے اور کن شواہد کے حوالے سے ہوئی وہ انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے اس کے بعد جسٹس اجازال احسن صاحب نے اکیسویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے لیے مخصوص جنگی حالات کا جو ذکر ہے وہ بھی وہاں پر ہوا تھا اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس میں پروگرس ہوئی تو وہاں پر جیسی کاروی آگیا بڑی تو چیف جسٹس سپریم کورٹ عمرتہ بندیال صاحب نے سوال کیا کہ کیا سویلینز جن کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے جس پر وہاں پر سیور سوسائٹی کے جو وکیل تھے فیصل صدیقی صاحب انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا جبکہ سابق شیف جسٹس جوادس خاجہ کے جو وکیل ہیں احمد عویس انہوں نے کہا کہ ہمارا نکتہ یہ قطع نہیں ہے کہ لوگوں کے خلاف کاروائی نہ ہو انہوں نے کہا کہ ہمارا نکتہ یہ ہے کہ فوراں یہ کاروائی سویلین عدالتوں کے اندر ہونی چاہیے یہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا اس کو ریلیز کر دیا جائے اس کو فری کر دیا جائے ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا پرابلم یہ کہ ٹرائل کہاں پر ہونا ہے اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ آرمی ایکٹ میں گنجائش کیا ہے آرمی ایکٹ کا مقصد یہ ہے کہ آرمڈ فورسز کے اندر ڈسپلن برقرار رکھا جائے اور چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ کیا آپ کے مطابق آئین کے کون سے بنا دی حقوق جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے متاثر ہو سکتے ہیں جس پر جواد ایس خاجہ صاحب کے وکیل نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل پچیس میں جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حقوق متاثر ہو سکتے ہیں اب یہ وہ معاملہ ہے جس میں جسٹس اجازل احسن صاحب نے جنگی آلات کا ذکر کیا تو جواد ایس خاجہ صاحب کے وکیل نے جواب دیا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کا موقف ہو کہ آج بھی ملک کے اندر جنگی حالات ہیں اور فیصل صدیقی صاحب نے کچھ یوں کہا کہ فوج کے پاس ملزمان کی حوال کی مانگنے کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی اور اس حوالے سے اس سے متعلق جسٹس جواد علی شاہ صاحب نے سوال کیا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ملزمان کے خلاف بظاہر کوئی الزام نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارج کرنے سے پہلے سخت انکوائری ہونی چاہیے نو مائی کے ملزمان کے خلاف سخت انکوائری ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ انیس سو اٹھانوے کے علاوہ سیویلین حکومت نے سیویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں کیا یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کے حوالے سے چیف چیسٹس صاحب نے کہا کہ فوج چارج کر سکتی ہے لیکن جو ٹرائل ہے وہ سیول عدالت کے اندر ہی چلے گا یہ بڑے اہم نقاط جو ہیں وہ عدالت عزمہ میں اٹھائے گئے اور عدالت نے پھر سوال اٹھایا کہ اگر کسی شخص کا سیول ٹرائل چل رہا ہو تو کیا فوج جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر لے گی کیسے فیصلہ کرے گی کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کر دو جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس منیب نے سوال اٹھایا کہ بتائیں کیسے فوج کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ ان افراد نے جرم کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ فوج یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو انہوں نے پوچھا کہ فوج کا اندرونی طریقہ کار کیا ہے جس میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ فلاں سویلین کو ہمارے حوالے کرو کیا آرمی تھوٹی بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ سویلین کو ہمارے حوالے کرو اب یہ ان کے ججی صاحبان کے بڑے اہم سوالات ہیں جو عدالت جو ہے وہ بار بار اٹھا رہی ہے اور اس حوالے سے جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے پوچھا کہ چلیں یہی بتا دیجئے کہ وفاقی حکومت نے کب سویلین کی فوجی ٹرائل کی منظوری دی اور ٹرائل کا فورم کیسے تیہ ہوگا یہ بھی بڑا ایک بنیادی پوائنٹ ہے اور جو نکتہ جواد ایس خاجہ صاحب کے وکیل اٹھا رہے تھے وہ ہی انہوں نے اٹھایا کہ یہ تیہ کیسے ہوگا کہ فورم کون سا ہوگا یہ بہت ایک اہم معاملہ ہے جس پر فہیم صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ وہاں پر نہیں ہو سکتا اب اس حوالے سے چیف چسٹس صاحب نے کہا کہ ہم ایٹارنی جنرل سے پوچھیں گے کہ ٹھوس بنیاد بنا کر سویلینز کی ترخواست کیوں نہیں دی گئی اور کیوں اس حوالے سے ان کو مانگا نہیں گیا اب چیف چسٹس صاحب نے جب یہ سوال اٹھایا کہ جو حقوق ہیں وہ کون سے ہیں جو متاثر ہوں گے تو جسٹس اجالل احسن صاحب نے جنگی حالات کی بات کی جب یہ بھی نکتہ کور ہو گیا یہ بھی نکتہ ڈسکس ہو گیا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اس طرح سے ہوگا تو جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے کلیرلی کٹیگوریکلی پوچھا کہ ہم آپ سے دو سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس پر آئیں کہ ہمیں وہ پروسس بتائیں کہ آمی ایکٹ کا اطلاع کیسے ہوگا آمی کے اندر اس سے متعلق کیسے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں بندہ آمی ایکٹ کے تحت ہمارا ملزم ہے اور افیسل ایکٹ کے تحت ممنوع علاقوں اس کا اطلاع کچھ سیول امارتوں پر بھی ہے جسٹس منظور علی نکوی صاحب نے کہا کہ آپ ابھی تک بنیادی پوائنٹ ہی نہیں بنا سکے کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات ایف آئی آر میں کب شامل کی گئیں اور اگر اس ایف آئی آر میں افیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات ہی شامل نہیں ہیں تو کیا پھر کمانڈنگ افیسر جو ہے وہ ملزمان کی حوالگی مانگ سکتا ہے یہ وہاں پر ایک انتہائی اہم سوال تھا اور آج کی سماعت انتہائی اہمیت کی حامل رہی ہے اور اب یہ اندیا دیا گیا ہے کہ منگل کے روز اس سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا اور وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ جی بینچ غیر قانونی ہے اور حکومت کے لیے نامزد جو چیف چیسٹس ہے یہ چیزیں حکومت نے کہیں انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو کہیں حکومت نے کہا وہ سب ٹھیک ہے وہ جائز ہے وہ ویری گوڈ ہے باقی سب جھوٹ ہے غلط ہے حکومت کے مطابق باقی سب جھوٹے ہیں باقی سب ججز فارق ہیں تو جیسٹس تارک مسعود صاحب کے مطابق اگر بینچ غلط ہے تو جیسٹس تارک مسعود صاحب باقی بینچ میں کیوں بیٹھ رہی ہیں جماعت اسلامی والا پنامہ والا انہوں نے کیوں سنا وہ بھی تو وان ایٹی تھری میں آتا ہے تو چیزیں اس قسم کی ہیں لیکن آئینڈ پہ آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے متعلق بھی کچھ خبریں ہیں کہ رات کو عمران خان صاحب سے متعلق ان سے ایک بڑے اہم بندے کی ملاقات ہوئی ہے ایک رابطہ ہوا ہے جس میں معاملات کچھ اور طرح کیا رہے ہیں ان میں ایک شخص یہ جو ہے وہ صحافی ہے دوسرا ایک تاجر ہے وہ پہلے بھی سمان پارک آیا تھا اور ان میں سے ایک جو شخص ہیں دونوں میں سے اس کا نواز شریف سے بھی چند روز پہلے ملاقات ہوئی ہے رابطہ ہوا ہے اور اگلے اب ایک دو روز میں کچھ انتہائی اہم ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہیں جو آپ اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے لیکن بہت ساری ملاقاتیں کچھ رابطیں بہائنڈ ڈا کرٹن چل رہی ہیں بہائنڈ ڈا ڈورز چل رہی ہیں جس سے صورتحال یکسر پلٹ سکتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان سندہ بان بہت سارا خیال رکھیں